بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم You are watching Agentech Engineering Solutions اس ویڈیو میں آپ کے لئے پاکستان کے اہم پروجیک ہیدر آباد سکھر موٹروے پروجیک کے کانٹریک کو ختم کیا جانے کی اہم خبر سے آگاہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور مزید اس طرح کے پروجیکٹس کی ڈیٹیل اور اپ ڈیٹ جانے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہیدر آباد سکھر موٹروے جس کے بننے سے پشاور سے کراچے تک موٹروے روٹ کمپلیٹ ہونا تھا ماضی میں کئی بار اس پر کام کیے جانے کی کوششوں کے باوجود اس دفعہ بھی اس موٹروے کا خواب ہی رہ جانے والا ہے ہیدر آباد سکھر موٹروے جو کہ 306 کلومیٹر وہ بدنصیب موٹروے ہے جو کہ تیسری بار ٹنڈر ہونے کے باوجود اس پر کام کا آغاز نہیں ہو پا رہا اور دن بہ دن اس پر آنے والی لاغت بڑھ رہی ہے نومبر 2021 میں نیشنل ہائیوے آتھارٹی نے تیسری بار اس کا ٹنڈر فروڈ کیا جس میں ٹیکنو سی ایم سی ای سی کنسورشیم اور ظاہر خانین بردر زیڈ کیمی نے اپنی بیٹس کو جمع کر آیا ٹیکنو سی ایم سی کنسورشیم جس میں ٹیکنو اور ای سی سی پاکستانی کمپنیز ہیں جبکہ سی ایم سی ایک ایٹیلین کنسٹرکشن فرم ہے تینوں کمپنیز نے کنسورشیم بنا کے بیٹ کیا کیونکہ یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بیلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر موڈ پر لائیا گیا تو کنسورشیم نے اپنی انویسمنٹ سے اس پروجیکٹ کو کنسٹرک کرنا تھا ٹیکنو سی ایم سی کنسورشیم نے اس موٹر وے پر تین سو سات ارب روپے انویسٹ کر کے پچیس سال کے عرصے میں اس موٹر وے کو آپریٹ اور مینٹین کرنا تھا اور ٹال کے ذریعے اپنی انویسمنٹ پر پچیس سال کے کنسیشن پیریڈ میں ریٹرن حاصل کرنا تھا اور کنسیشن پیریڈ کے ایکسپائر ہونے پر پچیس سال کے بعد موٹر وے کو حکومت پاکستان کو صرف ایک روپے میں واپس ٹرانسفر کرنا تھی ٹیکنو سی ایم سی کنسورشیم نے تین سو چھے کنو میٹر کی موٹر وے کو تین سو سات ارب روپے میں بنانا تھا جس میں سے حکومت پاکستان نے صرف ساڑھے نو ارب روپے ان دا فارم آف وائیبیلٹی گیپ فنڈ لگانا تھے جبکہ کنسورشیم نے تیس فیصد انویسمنٹ ان دا فارم آف ایکٹی جو کہ تقریباً نوے ارب روپے ہیں اور بقایہ ستر فیصد کنسورشیم نے اپنے بحاف پر بینک سے کرزہ لے کے اس پروجیکٹ پر انویسٹ کرنا تھا تو اس طرح یہ موٹر وے بنانے کی لاغت میں حکومت پاکستان کے صرف ساڑھے نو ارب روپے لگنا تھے اور اس کے علاوہ حکومت نے اس موٹر وے پر آنے والی زمینوں کو خرید کر کنسورشیم کے حوالے کرنا تھی اس پروجیکٹ کی بیڈ میں شامل دوسرے بیڈر ساہر خانن بردر زیڈ کے بھی نے اس موٹر وے کو بنانے کی لاغت دو سو پیجھتر ارب روپے کوٹ کی اس پر حکومت پاکستان سے ایک سو اسی ارب روپے ان دا فارم آف وائیبلٹی کے فرن مانگے تھے جو کہ ٹیکنو سی ایمزی ایسٹی سی کنسورشیم سے تقریباً ایک سو ستر ارب روپے زیادہ تھے اس پروجیکٹ میں ایک کنسیشنیر نے انویسٹ کر کے موٹر وے بنانی ہے دوسرا اپنے ریونیو جو کہ ٹال سے پچیس سال میں اس پر ریونیو جنریٹ کرنے کے ساتھ حکومت کو پچیس سال کے عرصے میں ٹیکسز اور شیرز کی مد میں حکومت پاکستان کے خسانے میں چودہ سو ارب روپے بھی ڈالنا تھے تو اس طرح اس پروجیکٹ کی بیڈنگ سٹیج میں ٹیکنو سی ایمزی کو فروری دوہزار بائیس میں سکسیسول بیڈر ڈیکلیئر کیا گیا جس کے بعد نیشنل ہائیوی آثورٹی کو ڈیفرنٹ وورڈز آثورٹیز جن میں ایکننگ پی 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 آثورٹی وغیرہ سے سکسیسول بیڈ پر اپروول حاصل کر کے سکسیسول بیڈر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا تھا پھر انفورچنیٹلی اپریل دوہزار بائیس میں اس ٹائم کی حکومت کو ڈیزولف کر دیا گیا جس کی وجہ سے کچھ آثورٹیز اور کومیٹیز ڈیزولف ہو جانے کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں کافی ڈیلے آیا پھر نئی حکومت کے آنے پر دوبارہ کومیٹیز اور آثورٹیز فارم ہونے پر نیشنل ہائیوی آثورٹی کی طرف سے اپروول لیے گئے اور دسمبر دوہزار بائیس میں جا کر اس پروجیکٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا گیا اور یہ پروجیکٹ ٹیکنو سی ایم سی ای سی سی کنسورشیم کو ایوارڈ کیا گیا یاد رہے اس پروجیکٹ کی بیڈ نومبر دوہزار اکیس میں بیڈر نے نیشنل ہائیوی آثورٹی کو جمع کرائیں اور تقریباً ایک سال کے عرصے کے بعد دسمبر دوہزار بائیس میں اس پروجیکٹ کا ایگریمنٹ سائن اور ٹیکنو سی ایم سی کنسورشیم کو یہ پروجیکٹ ایوارڈ کیا گیا اس ایک سال کے عرصے میں گورنمنٹ چینج ہونے پر پاکستان میں پاکستان کی تاریخی مہنگائی پولٹیکل اور اکنومکل اور اکنومکل انسٹیبلٹی دیکھی گئی اس فیز میں پاکستان میں تقریباً اسی فیصد انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ پروجیکٹ پر کام رکھ چکا تھا اور اس ڈیلے کی وجہ سے کنسٹرکچر میٹیریل کی کاؤس کئی گناہ بڑھ چکی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے حکومت سندھ کو اس موٹروے پر آنے والی زمینوں کی خریداری کے لیے جاری کیے جانے والے فنڈز میں حکومت سندھ کے افسران نے 5.8 عرب روپے کی کرپشن کے سامنے آنے سے اس پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی ایک انویسٹر پوائنٹ آف یو سے اس اکنومکل اور پولٹیکل انسٹیبل سیچویشن میں ایک پریشان کون ہو سکتا ہے اس کنسوشیم میں پاکستانی کمپنی ٹیکنو کا 51% شیئر جبکہ اٹیلین فرم کا 49% شیئر تھا پاکستان کی اس اکنومکل اور پولٹیکل انسٹیبل سیچویشن میں فورن انویسٹر کا ایک ایسے پروجیکٹ پر انویسٹ کرنا جس پر پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سرکاری افسران کی کرپشن کا شکار ہو چکا ہو بیلٹ آپریٹ انڈ ٹرانسفر بورٹ پروجیکٹ میں کنسٹرکٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے فائننشل کلوز کنسیسٹر کو کرنا ہوتا ہے جس میں اس کو اپنی انویسٹمنٹ ان دا فارم آف ایکوٹی اور ڈیپتھ ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ ارینج کرنا ہو پروجیکٹ کی بیڈ اور ایوارڈ ہونے میں حکومت چینج ہونے کی وجہ سے ڈیلے سیکنڈ ملک میں پاکستان کی تاریخ کی بہترین پولٹیکل اور اکنومیکل سیچویشن اور تھرڈ اس پروجیکٹ پر کرپشن سکینڈل فورن انویسٹر جو پہلے ہی پاکستان میں آنے سے ڈرتے ہیں جس سیچویشن میں ملک میں اسی فیصد کنسٹرکشن پروجیکٹ رکے ہوئے ہو تو اس سیچویشن میں کنسٹرکشن میں شامل فورن پارٹنر سی ایم سی جس کا اس پروجیکٹ میں 49% انویسٹمنٹ شیئر ہو اس کا اس پروجیکٹ میں نہ آنے سے کنسٹرکشن میں کنفلکٹ سامنے آیا کانٹرکٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں ایوارڈ ہونے کے چھ ماہ کے اندر فائننشیر کلوز کرنا تھا اور یہ پیریڈ چار ماہ تک ایکسٹینڈیبل تھا اور اس میں کنسورشیم کے فورن پارٹنر کی اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے ڈر کی وجہ سے اس ڈیٹ تک فائننشیر کلوز نہ ہو سکا جس کے بعد کنسورشیم کو نحی کی طرف سے پریلمنری ڈیفورٹ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس میں 45 دن کے کیور پیریڈ جو کہ 30 نومبر 2023 کو ختم ہو جائے گا جس میں کنسورشیم اپنی انویسٹمنٹ ارینج کر کے فائننشیر کلوز ڈیکلیئر کر کے اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن انویسٹمنٹ کا پورشن کے علاوہ فورن پارٹنر کے حصے کی بھی انویسٹمنٹ خود کرنا چاہ رہا ہے جس سے اس کنسورشیم میں شامل لوکل پارٹنر فورن پارٹنر کے جانے کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ فائننس کرنا چاہتا ہے 30 نومبر تک پروجیکٹ کا فیچر صحیح طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا فورن پارٹنر کے جانے کے بعد لوکل پارٹنر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ انویسٹ کر پائے گا اور اس موٹر بے کا فائننس کر کلوز اچیو ہوگا کے نہیں اگر یہ پروجیکٹ ٹیکنو سی ایم سی کنسورشیم کے کانٹریک کو ٹرمنیٹ کر کے سیکنڈ بیڈر زائر خانر برادر کو ایوارڈ کیا گیا تو یہ پروجیکٹ بننے میں حکومت کو ساڑھے نو عرب روپے کی بجائے ایک سو اسی عرب روپے لگانا پڑیں گے اور اگر یہ ریٹ ایڈر کیا گیا تو اس پروجیکٹ پر تقریباً چار سو عرب تک کی قوز آئے گی جس میں سے دو سو سے دھائی سو عرب روپے اس غریب ملک جو کہ آئی ایم ایف کے کرزے پر چل رہا ہے اس کے خزانے میں سے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کنسورشیم تیس نومبر دوہزار تئیس تک فائننشہ کلوز نہ کر پایا تو یہ پروجیکٹ خدا نہ خواستہ ان کی طرح ایک خواب رہ جائے گا اس موٹروے کے بننے سے اس ملک میں موٹروے کا جال کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا اس موٹروے کے روٹ میں آنے والے علاقوں کے لئے ترقی کا باعث بنے گا اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک میں ایکنومیکل اور پولیٹیکل اور لاو اینڈ آرڈر سیچویشن بہتر ہو تاکہ اس طرح کی بہترین انویسٹر اوپرچینٹی سے پاکستان محروم نہ ہو سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو